بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے سلسلے میں پانچ بھی ویڈیو زادہ مسلم اکیڈمی کے اس چینل پر پیش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس برس کی ہو گئی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مخصوص قسم کی کیفیت تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے آپ علیہ السلام غارِ حیرہ میں جاتے تھے کئی کئی دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اکیلے میں وہاں عبادت کیا کرتے تھے اعتقاف فرمایا کرتے تھے غور و فکر کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک توشہ رہتا کھانے پینے کی کچھ چیزیں رہتی اور جب تک وہ توشہ وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم نہیں ہو جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر اس غار پر عبادت کرتے تنہائی میں وقت گزارا کر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ حاضر ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال گئے پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر پہنچے روایتوں میں آتا گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے لکھا ہوا ایک نسخہ پیش فرمایا ایک کپڑا پیش فرمایا اور فرمایا حضرت جبریل نے آپ کو یہ چیزیں پڑھنی ہیں یہ آیتیں پڑھنی ہیں یہ پیغام پڑھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ما انا بقارئن میں پڑھا ہوا نہیں یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عزاز ہے کہ بازابتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس برس سے پہلے بازابتہ کسی کے پاس کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا کوئی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی لکھا ہوا پڑھنا آپ علیہ السلام نے نہیں سیکھاتا یہ بھی آپ کا ایک عزاز اگر آپ علیہ السلام پہلے سے کسی کے پاس پڑھے ہوئے ہوتے پھر قرآن کریم مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش فرماتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو وہی پرانی کتابوں کا پڑھا ہوا کلام پیش کیا جا رہا ہے یہ تو فلاں استاذ کے پاس سیکھی ہوئی باتیں پیش کی جا رہے ہیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بازابتہ پہلے کسی کی شاگردی میں نہیں دیا پہلی مرتبہ حضرت جبریر علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا پڑھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ماں آنا بے قاری میں پڑا ہوا نہیں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑی شدت سے بڑی زور سے اپنے سینے سے چمٹا لیا پھینچ لیا ایک مرتبہ چھوڑ دیا پھر فرمایا پڑھئے دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ السلام کو شدت سے اپنے سینے سے چمٹا لیا آپ نے وہی جواب دیا تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا ماں آنا بے قاری میں پڑا ہوا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھایا اور سب سے پہلا پیغام سورة العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں وحی کے طور پر اللہ کے پہلے پیغام کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر نازل فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دور آیا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالبیان یہ وہ پہلی وحی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کے یہ پہلا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عجیب قیفیت تاری ہو آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور فوراں حضرت خدیجہ سے اپنی اہلیہ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ آپ علیہ السلام کے اوپر چادر اڑائی گئی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا تھا یہ مخصوص قسم کی کیفیت پہلی مرتبہ چاری ہوئی یہ وہی پہلی مرتبہ سنائی گئی یہ پیغام پہلی مرتبہ آپ کے قلب مبارک پر اتارا گیا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا ایک فطری بات حضرت خدیجہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آرہیں مجھے ایسا لگ رائے کہ کوئی میری جان لے لے گا وحی کے نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رویہ صادقہ کی نعمت بھی عطا فرما یعنی جو آپ علیہ السلام رات کو خواب میں دیکھا کرتے تھے وہ دن میں سچ ہو جایا کرتا اچھی اچھی باتیں سونچنے لگے تھے آپ علیہ السلام اچھی اچھی باتوں کا القاہ آپ علیہ السلام کے دل میں ہونے لگا تھا اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ پہلی وحی نازل فرمائی ہے جو ساری کیفیتیں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا مجھے ایسا لگتا گئے کہ میری جان چلی جائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی آپ علیہ السلام سے فرمایا آپ تو بڑے رحم دل ہیں مہربان ہیں آپ کے اخلاق بڑے موچے اور عالی ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں بے روزگاروں کو آپ کما کما کے لاکے دیتے ہیں آپ کے ایسے بہترین اخلاق آپ کو اللہ زائے نہیں کرے گا پھر اپنے قریبی رشتہ دار ورقہ ابن نوفل کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تھے ورقہ ابن نوفل پرانی کتابوں کے بڑے ماہر تھے عبرانی زبان جانتے تھے سریانی زبان جانتے تھے جو گزشتہ انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی تھی ان کتابوں سے اچھی طرح واقع تھے ساری کیفیت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی اور پھر فرمایا مبارک ہو بھتیجے یہ ناموس وحی ہے یہ فرشتہ وحی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا اللہ نے تمہیں اپنی نبوت کے لئے چن لیا گیا اللہ نے تمہیں اپنا مخصوص بندہ بنا لیا چالیس سال کے عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا زاغری طور پر چالیس سال کے عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اتا گیا ورقہ ابن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں اس بستی سے نکال دیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے اس بستی سے نکال دیکھ حالانکہ یہ لوگ میری اتنی تعظیم کرتے ہیں میری اتنی عزت کرتے ہیں میرا اتنا اکرام کرتے ہیں مجھے صادق کہا جاتا ہے امین کہا جاتا ہے یہی قوم میری دشمن بن جائے یہی قوم مجھے اس بستی سے نکال دے گی ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں یہی اللہ کا دستور گئے اللہ کا نظام ہے یہی تاریخ ہی ہے کہ جو اس دعوت کو لے کر دنیا میں آیا گئے اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو ستایا گئے آپ کی قوم کے لوگ بھی آپ کو ستائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت کے مقام سے سر پراز پڑھا تین سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیئے ہوئے اس پیغام کو آہیستہ سے اپنے مقصوص رشتہ داروں میں اپنے خاص دوستوں میں پہنچانے کی کوشش جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے جو قریبی دوست تھے اللہ رب العزت نے ان کو اپنا پیغام دین کی یہ دعوت پہنچانے کا حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ نے آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر نے غلام مردوں میں حضرت زید ابن حاریسہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا آہیستہ آہیستہ کچھ لوگ اسلام قبول کرنے لگے بلکل خفیہ انداز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی دعوت اپنی تبلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مخصوص قسم کی محنتیں ابھی اللہ پاک کی طرف سے امومی تبلیغ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا خصوصی تبلیغ کی جا رہی تھی خصوصی طور پر اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا جا رہا تھا بندوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی کی تین سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی خفیہ انداز میں خصوصی انداز میں تبلیغ فرمی اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اور کب آپ علیہ السلام کو امومی تبلیغ کا حکم دیا گیا اور پھر جب آپ علیہ السلام نے تبلیغ کے اس کام کو انجام دینا شروع کیا اور آپ علیہ السلام نے امومی طور پر اس کام کو لے کر مکہ المکرمہ کے لوگوں کے پاس جانا شروع کیا تو مکہ کے لوگوں نے کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا کیسا برطاؤ کیا کیسی تکلیفیں دی یہ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیوز میں سنتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی